بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی دیئر سٹوڈنٹس آئی محمد السلام مائی سبجیکٹ اس کمپیوٹر سائنس ہم پریویس لیکچر سے لے کے اب تک لسٹ کمانڈ کو سٹڈی کر رہے ہیں اور میں نے آپ سے یہ بات کی کہ ایش ای ایم ایل لینگوی کے اندر ہم جو کمانڈ استعمال کرتے ہیں ان کو کمانڈ نہیں کہتے بلکہ ٹیگز کہتے ہیں اور کورڈز بھی کہتے ہیں یہ کورڈ اینگل بریکٹ آپ اس کو لیس ایم 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 ا دبائیں گے تو یہ greater than بھی آج لیسن بھی لگ جائے گا اور greater than بھی لگ جائے گا یہ لیدہ لیدہ بٹنز کے اوپر ہیں یہ آپ کو بات پہلے کر چکے تو اس حوالے سے ہم لے کے چل رہے تھے لسٹ کے حوالے سے تو لسٹ ہم نے پڑھی لسٹ کی ٹائپس ہم نے پڑھی آج ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں نیسٹڈ لسٹ ابھی نیسٹڈ جو جو بھی آپ پروگرامنگ لینگوی پڑھیں گے نا اس میں کچھ کمانڈز ہوتی ہیں جو ایک کمانڈ کے اس کو نیسٹڈ سٹرکچر کہا جاتا ہے یہاں بھی اس سے یہی مراد ہے کہ میں اس کو ریڈنگ بھی کرتا ہوں آپ کو میں نشان بھی لگوا کے دیتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح اس کو یاد بھی کریں اور ایکزیمپل میں نے پروگرام اس کو دو ایکزیمپلز لکھی ہے یعنی ایکزیمپل جو لکھی ہے اس کا میں نے آؤٹپوٹ بھی آپ کو شو کیا ہے یہ بات آپ کو آپ پتا ہے کہ یہ جو کوڈ ہے پورا یہ آپ نے باڈی اینڈ باڈی کے اندر لکھنا ہے سٹی ایمل کے جو لکھتا ہے تو نیسٹڈ لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک لسٹ کے اندر ایک اور لسٹ ٹیگ استعمال اگر کر لیا جائے تو وہ نیسٹڈ لسٹ کہلاتا ہے میں اس کا پہلے ترجمہ آپ کو سمجھا دیا اگین اس کو ریڈنگ کر کے میں نشان لگاؤں پھر میں اپنے پروگرام کی طرف آتا ہوں پیج کی طرف آتا ہوں انہ لسٹ مین کے لسٹ کے اندر آہ لسٹ آئٹم کین کنٹین انہیدر لسٹ یعنی ایک لسٹ کے اندر ایک اور لسٹ کا ہونا نیسٹڈ لسٹ کہلاتا ہے میں یہ اتنی بات بڑی امپورٹنٹ ہے میں اگین ریپیٹ کر رہا ہوں انہ لسٹ کسی لسٹ کے اندر یہ ایک لسٹ ہے جو کہ آن آرڈرڈ ہے یہاں بھی میں نے یوز کر دی اس کے آئٹم آگے میں نے یہاں بھی یوز کر دی اس کے آئٹم آگے تو یو ایل کے اندر اگین یو ایل کا استعمال چاہے او ایل کے اندر اگین او ایل کسی لسٹ کے اندر یعنی او ایل کے اندر ایک اور لسٹ یہی اس کی دیفنیشن ہے لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا بڑھایا ہے اس طرح کی سیچویشن کو نیسٹڈ لسٹ کہا جاتا ہے یہ وہاں سوٹیبل ہوتی ہے جہاں آپ کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں یہاں لکھ دیں اور اس کے فردر کچھ آگے مزید ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں وہاں یہ استعمال کی جاتی ہیں کہ کچھ یہ چیزیں اہم ہیں اس کے اندر مزید جو کوئی فردر آئیٹم جو ایمپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ بھی ہم کوئی اوول لگانا چاہتے ہیں یعنی کہ بولٹس لگانا چاہتے ہیں یا نمبرنگ لگانا چاہتے ہیں تو یہ آپ نے ملٹیپل آپشنز تک کلوز کر دینا یہ دیفنیشن آپ نے یاد کرنی ہے اب چلتے ہیں اس کا کوڈ میں نے جیسے لکھا اس کو سمجھ لیتے ہیں دیکھیں بٹا یہ بات یہ ہے کہ جب تک ہم اس کا پڑھنا کیونکہ یہ تھیوری پریکٹیکل ساتھ ساتھ ہے تھیوری تھوڑی ہے پریکٹیکل زیادہ ہے آپ نے اس کا پریکٹیکل کیپچر کرنا ہے اگر آپ یہ سمجھ گئے تو تھیوری آپ کے لیے یاد کرنا پرابلم نہیں ہوگی اچھا دیکھئے میں یہ ٹیگ جو یوز کروں گا یہ باڈی انڈ باڈی کے باڈی کے نیچے لکھوں گا اور جب یہ ختم ہو جائے گا پروگرام جتنا بھی لیندھی ہوگا اس کو باڈی سے میں کلوز کر دوں گا یہ بات ہم پڑھ چکے یو ایل مین میں آن آرڈر لیسٹ لگانا چاہتا ہوں یہ میں نے اس سے کہا ہے براوزر سے ٹھیک ہے اس کے بعد پڑھ چکے ہیں کہ جس جس کے ساتھ ہم نے بولٹس لگانے ہیں اس کے ساتھ شروع میں کیا لگائیں گے لائی لائی تو اس کے ساتھ شروع میں میں نے کافی کہ یہاں لائی لگایا اس کو کلوز کر دیا یہاں میں نے لائی لگایا ٹی لکھا اور کلوز کر دیا ٹھیک ابھی میں اس کا آؤٹ پڑ بھی آپ کو شروع کروں گا اس کے بعد اگین میں نے یو ایل کو شروع کر دیا ہے دیکھیں دوبارہ یو ایل شروع ہو گیا ہے تو اس کو میں نے ایون کے کلوز بھی نہیں کیا اس کا بھی میں رول آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اس کو کلوز ابھی کیوں نہیں کیا یہ آگیا یو ایل اگین سٹارٹ ہوا یہ یو ایل یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہاں ختم ہو رہا ہے یہ بھی بات کرتے ہیں ان دونوں کے درمیان میں نے دوبارہ لائی اور اس میں بلیک کافی یا گرین ٹی دو میں نے ورڈز لکھے دو لائنیں یا دو آئیٹم میں نے لکھے یہ ڈسپلی ہوں گے اب ایک رول میں بتا دوں آپ کو کچھ کمانڈز ہوتی ہیں اگر ان کو نیسٹڈ فارم میں لکھا جائے تو جو ٹیگ پہلے استعمال ہوگا وہ آخر میں کلوز ہوگا یعنی اگر میں UL تین دفعہ استعمال کروں UL 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 تو جو قریبی جو بالکل قریبی ہے میں نے دو UL استعمال کی ہے تو یہ قریبی ہے تو پہلے میں اس کو کلوز کروں گا پھر میں اوپر والے کو کلوز کروں گا تو یہ میں نے بتا دیا پہلے اس کو کلوز کیا اور دین اس کو کلوز کریں گا اگر ایک اور ہوتے تو اس کو اس کے بھی بعد ہم کلوز کرتے ہیں یعنی inner most دیکھیے the inner most tag is close first then outer then outer then outer یہ بات ہم کر چکے اب چلتے ہیں اس کے output کی طرف آپ کو پروگرام سامنے نظر آ رہا ہے پروگرام آپ کے سامنے ہے جو ہم نے یہ coffee اور tea لکھا تو یہ coffee اور tea یہاں نظر آ جائیں گے filled oil کی شکل میں یہ before any item یہ display ہوں گے نظر آئیں گے item کے شروع میں ٹھیک ہو گیا جو ہم نے nested form میں لکھا آگے black coffee چاہیے یا green tea چاہیے یہ جب آپ ایسے کریں گے تو یہ filled oil نہیں لگے گا بلکہ circle لگے گا small circle that indicate that this one is an important thing clear کہ یہ black coffee یا green tea جیسے میں نے یہاں لکھا جب browser میں لکھوں گا تو یہ نظر آئے گا جب output چلا کے لکھوں گا تو یہ نظر آئے گا ٹھیک ہو گیا مجھے امید ہے کہ آج کے lecture آپ کو سمجھایا ہوگا مزید میں appreciate کروں آپ مجھے question کریں میرے ویٹس ایپ پہ کریں مجھے ٹیکس کریں بہت شکریہ والسلام